پیس ہوں پہنا ہی نا وانو یا تھے تھے ہی زنگلے تھے دنیا کہ ہندی پاوا توتھ ہمارکن سے دے پیارو بہنوں اور ماتائیوں آج میں ہندی میں بات کرنا چاہتے ہوں میں آج ادھر اور ادھر کے بات نہیں کروں گی اور اوپر نیچے کے بات نہیں کروں گی سیدھا مطے پہ پوائنٹ پہ آوں گی دنیا میں سب سے زیادہ سب سے جوٹا انسان کون ہے سب سے گندہ سوچ کس کے ہیں ان دنیا انسان کیوں کیونکہ وہ اس نے دنیا میں جوٹا خبر پھیلا کے جو آج یہ جنگ جھگرا چل رہا ہے ہم ٹرائبر لوگوں نے شروع کیا ایسے بول رہا ہے دنیا میں سب کے سامنے اور اس نے ٹرائبر لوگوں کو غلط سابق کرنے کے لیے وہ پوپی پلان کیا کیا چیز بہت کیا ہے اس نے باتیں لیکن وہ خود اندرینسنگ یہ جنگ پس نے شروع کیا ہے اس نے ہمارے جمین کو ہرپنے کے لیے ہمارے جمین کو چُرانے کے لیے وہ سب سے زیادہ کامچار اندرینسنگ ہے اس نے کتنے کتنے جان لے لیا ٹرائبر کے سو سے بھی زیادہ جان لے لیا اور ہمارے دو سو سے بھی زیادہ چٹ جلا دیا دو سو سے بھی زیادہ ہمارے گاؤں ابھی سونے کے ساتھ میں ابھی سب سے جنگ جو چل رہا ہے اب چار ہزار سے بھی زیادہ گھر کو جلا دیا ابھی تین ہزار کے اوپر گھر بے گھر ہو رہا ہے تیس ہزار سے بھی زیادہ ٹرائبر لوگ بے گھر ہو رہا ہے یہ سب کیوں ہو رہا ہے سب سے برابیت یہ اندرینسنگ کے وجہ سے ہو رہا ہے اور سینٹر گورنمنٹ کو ہمارے بھارت گورنمنٹ کو ہم ورنٹی کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ لڑکوں کے ساتھ نہیں مان کے ساتھ نہیں جو لڑکیوں کے ساتھ مہیلائے کے ساتھ اتیان چار کیا ہے جو مہیلائے کے ساتھ اجزل لوٹا جسی نے اجزل لوٹے اس کو جندہ چوت چوت کے کٹ کے مار دیا ان لوگوں کے اوپر بھارت سرکار کو کاروائی کرنا چاہیے کاروائی کر کے ان کو فاسی دینا چاہیے اور آج تک آج تک ہم ڈرائیبر لوگ نے مہیلائے لوگ کے ساتھ آج تک لڑکیوں مہینائیں کے ساتھ ہم نے کچھ غلط نہیں کیا لیکن انپیرینسی سب سے جھوٹا انسان انپیرینسی نے بولا بتایا دنیا کو کہ ہم ٹائپر لوگ نے مہیلائے کے اوپر ہم نے بلدکار کیا اور اس کو مار دیا یہ سب جھوٹا گفہ ہے اور انپیرین سنگھ کو سیرم ہو کے اس کو پتا ہونا چاہیے کس کو ریفیوزی کہتے ہیں کس کو فورینرز کہتے ہیں ہم ٹائپر فورینرز نہیں ہے ہم ٹائپرز منیپور کے ریفیوزی نہیں ہے کیوں ہم سب بھارتیاں ہیں اس کے ثبوت سب کے سامنے ہیں کیوں ہر سار ہر سار ریپبلک یہ آتے ہیں تو ہم مناتے ہیں انڈیپینڈ دے آتے ہیں تو انڈیپینڈ دے ہم مناتے ہیں ہر سار اور اس دن بھی ہم نے سار اٹھا کے کہتے ہیں میرا بھارت مان جے ہند جے ہند ہر سال یہ ہم نے کہتے آ رہے ہیں تو ہم کو کیوں مین بریسی نے ہم کو کیوں ریفیوزی اور فورینرز بتا کے دنیا میں فیر رہا ہے وہ خود کو سی ایپ کہتے ہوئے سی ایپ کے لائق ہی نہیں ہے اس کو نہیں پتا سی ایپ کو کیا کرنا چاہیے اس نے ایک جاتی کے ساتھ پیار بتایا ایک جاتی کے ساتھ نفرت کیا اس کو سی ایپ کہنے کی لائق ہی نہیں ہے اور بھارت سرکار کو سی ایپ کے اوپر کاروائے کر کے اس کی کرسی سے ہتانا چاہیے ہتانا چاہیے ہتانا چاہیے بول بول سب بول ہتانا چاہیے ہتانا چاہیے یہ سی ایپ کا کرسی انبیرین سنگ کے لیے نہیں ہے وہ نا یقین نہیں ہے اور آج میں ایک چیز بتانا چاہتی ہوں جب بھارت کے آزادی کے لیے جنگ ہو رہا تھا نائنٹین فورٹی تو میں ہم ٹرائبر لوگ بھی سامل تھے اور ہمارے ٹرائبر لوگ جب جسے نے سامل کیا ہے اور آج ایک نام لینا چاہوں گی اس کا نام ہے پوٹ تونختھان حقیب سن او پوپ پچے چیف آف چاہ سات اگر آئی این اے آئی این اے میں جو ہمارے ٹرائبر لوگ بھی سامل تھے آئی این اے میں کیا ان کو ان کی بیٹی کو پوٹیوں کو پوٹی کو کیا وہ اسی کو ریفیوزی کہیں گے نہیں تو کیوں بیٹی نے ہم کو جب تک ہم ہمارے جو سیپرر ایمنیسٹریشن ہے جب تک ہم اس کو نہیں ملیں گے تو ہم سانٹی سے چپ نہیں بیٹھیں گے اور یہ جو ارام بائی تینگول کہتا ہے ارام بائی تینگول کے ساتھ سی ایم نے خود مسکر آکے فوٹو کھیجا اس کے ساتھ پروف ہے تو ارام بائی تینگول کون ہے یہ ملٹن ہے اور میٹے لپون یہ بھی تو آج ہم ٹرائیبر لوگوں کو ملٹن کہہ کے ہم نے کیا کی آج تک کسی کی جان نہیں کسی کی گھر نہیں کسی کی کسی کو ایٹیک بھی نہیں کی آج تک سب ہم ڈیفینس کے لیے لڑ رہے ہیں تاکہ اور جمین اور گاؤں کو جلا نہ سکے بھارت سرکار کو ہم بردی کرتے ہیں امید ساتھ جی کو اس کے سامے ہم بردی کرتے ہیں کہ یہ سنا جوابوں این بین سنگ کے اوپر کاروائی کر کے جو بھی سجا ان کو مرنا چاہیے ان دونوں کو دے دیا جائے اور ہم مہلائی بھی چپ نہیں بیٹھیں گے سب ٹرائبر لوگ مریں گے میتے لوگ ہم کو جن سے مار دیں گے ہمارے جمین کو حرب لیں گے لیکن سب مارنے سے بھی آخر دن تک آخر دن تک ہم لڑیں گے لڑیں گے ہم لڑیں گے لیکن کسی کی جان لینے سے نہیں کسی کی گھر چلانے سے نہیں کسی کی گھر چلانے سے نہیں کسی کی گھر اور زمین حرب نیکے لیے بلکہ ہم لڑیں گے ہمارے حق کے لیے ہمارے حق کے لیے لڑیں گے جب تک ہے جن یہ جن چرتا رہے گا موسیقی جو ارام بائی تنگو کو اور یہ میں تینجو کو کیوں آزاد گھوم رہا ہے ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہے ہتھیار کے سر وہ کیسے آجاد گھوم سکتا ہے لیکن وہ لوگ آجادی سے آجاد سے ہتھیار پکڑ کے گھوم رہا ہے ہم کو مار دیا ہے ہمارے گاؤں کو جلایا ہے یہ ارامبائی تنگوک یہ کون لوگ ہے یہ انبیرین سنگھ کا سپاہی ہے یہ انبیرین سنگھ کا ملٹر ہے اور جب ہماری گاؤں کو جلایا جاتا ہے کمانڈو جو ہمارے پروٹیکشن کے لیے رہتے ہیں وہ خود میتے لوگ کے ساتھ دیکھیں کمانڈو آر آئی بی منپور میتے پولیس سبتے لید کر کے ہمارے گھر کو ہمارے گاؤں کو اور وہ بیتے لپن لوگ اور ارامبائی تنگو لوگ کو لید کر کے وہ لوگ پہلے جاتے ہیں آگے اور یہ جنگ یہ گھر جلانے کے لیے اور ہم کو مارنے کے لیے وہ سب سے جیدہ سب سے جیدہ یہ لوگ ہم کو اس کے ساتھ ساتھی کو ساتھ دیکھیں ہمارے ہتیار کر رہا ہے ہمارے جان لے رہا ہے کیا یہ سب انبیرینسنگ کو نہیں دیکھے جاتے کیوں کیوں کیا انبیرینسنگ نے ہمارے ساتھ یہ اور یہ سکنوں میں جب لڑائی چاہ رہا تھا آرمی بھی ان کے ساتھ دیکھیں جب کمانڈوں کے گولی ختم ہو گیا تھا آرمی نے بھی ان کو گولی سبلائے کیا تھا کیوں کیا سینٹر فورچ بھی ہمارے مدد کے لیے نہیں ہے کیوں تو یہ سب کے اوپر یہ سب کے اوپر بھارت سرکر کو کروائے کرنا چاہیے کیا بھارت سرکر کو یہ نہیں دیکھ سکتی کیا نہیں دیکھا گیا ہے کیونکہ بیرینسنگ نے جھوٹا خبر دیا ہے امیج سازی کو لیکن آج امیج سازی کو چھپ دے بیٹھا چاہیے ان بیرینسنگ کو اس کے صرف اس کے باتوں کو سننا نہیں چاہیے کیا غلط ہے کیا برا ہے کیا صحیح ہے یہ فیصلہ بھارت سرکر کو لینا چاہیے بھارت سرکر کو لینا چاہیے بھارت سرکو